السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی کیچن کوکی میں سنی آج میں بناانے جانے ہیں سوجی کی قتلی اور اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس میرا یوٹیوب چینل لائک اور سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں ہر آنے والی نئی ریسپیز کے لیے سوجی کی قتلی کے لیے جو اس میں چیزیں چاہیے میں نے ہاف کپ اسلی گھی لیا ہے گھی گرم ہو گیا اس میں میں نے ایک کپ سوجی دال دی اور ہلکی آنچ پہ بھنائی کروں گی سوجی کی سوجی کا کلر چینج ہو گیا ہلکا براؤن ہو گیا بہت اچھی خوشبو آنے لگ جاتی ہے سوجی کی جب آپ بھونتے ہیں اب اس میں میں کوکونٹ پاڈر شامل کر دوں گی ہاف کپ ساتھی میں میں ہاف ٹی سپون لیچی پاڈر شامل کر رہی ہوں اور ہلکی آنچ پہ بھنائی کروں گی کوکونٹ پاڈر دالنے کے بعد زیادہ بھنائی نہیں کرنی کوکونٹ کا کلر فوراں سے چینج ہو جاتا ہے کوکونٹ پاڈر دالنے کے بعد میں نے صرف ایک سے دو منٹ کے لیچے بھنائی کی اور چولہ بند کر دیا دوسری طرف میں شیرہ تیار کر رہی ہوں ایک کپ چینی لیے میں نے اور ہاف کپ پانی دالوں گی چینی شامل کر دی ساتھ میں پانی شامل کر دیا اور فلیم آن کر دی شیرہ بلکل تیار ہے میں نے کافی دفعہ پہلے شیرے والی مٹھائییں بنانا بتائیں جس میں میں نے شیرہ بنانا آپ کو بتایا کس طرح سے شیرہ تیار کرتے ہیں اسی طریقے سے بلکل میں بنا رہی ہوں شیرہ تیار ہونے کی نشانی ہے کہ جب آپ ہلکا سے انگلی میں شیرہ لیں گے تو انگلیاں اس طرح سے بھی کچھ چپکنے لگیں گی بلکل تیار ہے شیرہ دوسری طرف میں نے سوجی کی فلیم دوبارہ سے آن کر دی بلکل ہلکی آنچ پہ رکھا ہوا ہے اس میں میں آپ کٹے ہوئے بادام پستے شامل کروں گی ون سے ٹو ٹیبل اسپون آپ چاہیں تو کشمش بھی دال سکتے ہیں پر مجھے نہیں پسند تو میں نے کشمش نہیں دال لیا مکس کروں گی دوبارہ سے سوجی دوبارہ ہلکی سی گرم ہو جائے گی تب میں اس میں شیرہ شامل کر دوں گی بادام پستے شامل کرنے کے بعد ہلکا سے میں مکس کروں گی کلر چینج نہیں کرنا سوجی اور کھوپ رہے گا میں نے صرف ہلکا سا گرم کرنا تھی کیونکہ میں شیرہ بنا رہی تھی تو میں نے فلیم آف کر دی تھی اب اس میں میں نے شیرہ شامل کر دیا شیرہ شامل کرنے کے بعد مکس کریں اچھے سے اس طرح سے میں نے مکس کر لیا اور فلیم میں نے آف کر دی شیرہ دالنے کے بعد زیادہ نہیں پکائیں بلکل تیار ہے سوجی کی کتلی اس طرح سے ایک میں نے سٹیل کی پلیٹ لیوئی ہے اس کو میں نے گھی سے گریس کر لیا ہے اچھے سے پلیٹ میں سیٹ کر لوں گی اور گرم میں ہی اس میں کٹھے ہوئے بادام پستے شامل کرنے ہیں اور کٹھا ہوا ناریل شامل کرنے ہیں اچھے سے سیٹ کر لوں گی کٹھے ہوئے بادام پستے اور اس کی کتلیاں کٹ لوں گی جس طرح کی بھی شیپ آپ کو پسند ہے آپ اپنے حساب سے کتلیاں کٹ سکتے ہیں بہت مزے کی بہت زیادہ زبدس ریسیپی تیار ہے پوری ریسیپی کونٹیٹی ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے آپ وہاں سے ریسیپی دیکھ کے لکھ سکتے ہیں میں ہائیلی ریکیمنٹ کرتی ہوں کہ آپ یہ ضرور بنایاں گھر پہ موہ میں جا کے بلدہ گھل جاتی ہے اتنی سوفٹ اتنی مزے کی یہ کٹلی ہے اور آئی ہوپ آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہے تو پلیس میرا یوٹیوب چینل لائک اور سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں ہر آنے والی نئی ریسیپیز کیلئے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی سوفٹ کٹ لیا ہے